ملک میں بارشوں کا ایک اور اسپیل برسنے کو تیار کل سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ایران اور افغانستان کے راستے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں داخل ہوگا کراچی میں 39 اور 30 مارچ کو اپری رحمت برسنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے آج بلائی خیبر پختونخواہ میں بادر برسنے کی پیشکوئی کر دی کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک دیجئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوئے کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پہ ان کو یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے